اوفا وزو امری لاللہ ان اللہ بصیرم بالعباد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصی نعماء العادون ولا یعدی حقه المجتہدون اللذی لا يدرکه وعد الحمم ولا يناله غوص الفتن اللذی لئیس لصفته حد محدود ولا نعد موجود ولا اجل ممدود ولا وقت معدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الریاوح برحمته وواتد بسخور میدان ارزه ثم الصلاة والسلام علاو سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابل قاسم محمد وعلا اہل بیته طیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لطراب مقدمه الفدا وَلْلَعَنَتُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ عَدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ اِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَالِهِ الْحَمِيدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَىٰ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اسے بھی بہتر اور بلنگتر صلوات حدیہ کیجئے محمد سورہ مبارکِ احزاب قرآنِ مجید کا تین تیسوان سورہ ہے اور جس آئے شریفہ کو سرنامہ سخن مقرار دیا اس کا نشان بھی تین تیس ہے یہ وہ آئے شریفہ ہے کہ جو اہلِ وِلَا کے ہاں اہلِ عزا کے ہاں عاشقانِ اہلِ بیت کے ہاں محبانِ وِلَایت کے ہاں آئے تطہیر کے نام سے معروف ہے اللہم صلی علی محمد آئے تطہیر اس کا نام ہے اور وہ دو سبب ہیں ایک یہ سبب کہ خود اسی آئے شریفہ کا آخری لفظ لفظ تطہیر پر ختم ہو رہا ہے اور پھر اس کلی طور پر اس آئے شریفہ کا مفہوم بھی تطہیر ہی ہے توجہ آپ حضرات کی انشاءاللہ تطہیر یعنی پاک کرنا اللہ تبارک و تعالی نے اس آئے شریفہ میں چند ہستیوں کا ذکر کیا ہے اور اپنی چند نسبتیں ان ہستیوں کے ساتھ خاص کی ہیں اور اشاعت فرمایا کہ انما یرید اللہ لیزہبا انکم الرجسا دو نسبتیں ہیں پہلی نسبت کلی ہے اور وہ یہ کہ خدا کا ارادہ تو فقط یہ ہے تھکے ہوئے تو نہیں ہے انشاءاللہ اب توجہ ہے آپ حضرات کی خدا کا ارادہ تو فقط یہ ہے کہ یہ ایک نسبت ہو گئی کہ خدا کا ارادہ ارادہ کیا ہے لیزہبا انکم الرجسا ارادہ فقط یہ ہے کہ خود وہ خدا دور کر دے تم سے ارادہ بھی وہی کر رہا ہے دور بھی وہی کر رہا ہے اوہ جو فرمائیے ارادہ بھی اس کا ہے اور دور بھی کر رہا ہے کیا دور کر رہا ہے انکم الرجسا انکم کے درمیان ایک لفظ ہے وہ کیا ہے اہل البیت اے رس اے اہل بیت تم سے دور کرے رجس کو دور کرے تو اللہ اپنے ان مطالب کی نسبت جن ہستیوں کی طرف دے رہا ہے قرآن میں انہیں اہل بیت کہہ رہا ہے دیکھیں یہ قرآن کا کمال ہے کہ قرآن نام نہیں لیتا قرآن نام نہیں لیتا ہے کسی کا بھی نام نہیں لیتا ہے ہم بھی کسی کا نام نہیں لیتے ہیں تو وہ جو کتالب ہوں یہ اسلوب قرآنی ہے کہ وہ نام نہیں لیتا کیوں نام نہیں لیتا بھئے اگر نام لے لیا تو کل کوئی اپنے بچے کا نام رکھے اور کہے کہ قرآن کی آیت میرے بچے کے لیے آئی ہے نہیں قرآن نام نہیں لیتا ہے قرآن خسائص بتاتا ہے قرآن صفتیں بتاتا ہے قرآن منازل بتاتا ہے قرآن مراتب بتاتا ہے قرآن توقیر بتاتا ہے قرآن رتبہ بتاتا ہے قرآن صفات بتاتا ہے کہ اب اگر کوئی ان صفتوں جیسا ہے تو لے آؤ اگر ہے تو لے آؤ یہ اسلوب قرآن ہے کہ ارادہ بھی اس کا ہے دور بھی وہی کر رہا ہے کس سے؟ تم سے بھئے تم کہیں ایسا نہ ہو کہ سب سمجھ لیں کہ ہم ہیں کہ نہیں اہل البیت جن سے اللہ دور کر رہا ہے جن کے بارے میں اللہ ارادہ کر رہا ہے وہ ہیں اہل بیت کیا دور کر رہا ہے؟ ار رجسہ رجس دور کر رہا ہے تھکر نہیں سنیے گا ایک پیغام ہے انداز ہمارا یہ ہوتا ہے جس بات سے شروع کریں گے انشاءاللہ اسی بات پر گفتگو اختتام پذیر ہوگی لہٰذا پوری توجہ کا طالب ہے ار رجسہ رجس کو دور کریں ماشاءاللہ مسلمانوں کے پاس آسان فہم تراجم موجود ہیں ترجمیں موجود ہیں کسی نے کہا کہ رجس کا مطلب ہے نجاست کسی نے لکھا رجس کا مطلب ہے کثافت کسی نے لکھا رجس کا مطلب ہے ناپاکی کسی نے لکھا پلیدگی بھئے ترجمیں بہت ہیں نہ فقط اردو کے ترجمیں خود عربی کی لغت کے اندر بھی رجس کے کئی معنی لکھے ہوئے ہیں لیکن اب میں اپنے اہلِ ولا کو کتابوں کے چکر میں نہیں ڈالوں گا اس لئے کتابیں فقط مولوی پڑھتے ہیں عوام نہیں پڑھتی ہے عوام کی خدمت میں فقط چھوٹا سا خلاصہ ہے کہ چاہے رجس کہا جائے چاہے نجس کہا جائے چاہے کسافت کہا جائے چاہے پلیدگی کہا جائے چاہے نجاست کہا جائے کچھ بھی ہو اللہ نے فقط اتنا کہا ہے کہ میرا یہ ارادہ ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر طرح کے رجس کو دور کیا جائے ترجموں کے چکر میں نہ پڑھیں بس یہ دیکھیں جو اہل بیت سے دور ہے جو بھی اہل بیت سے دور ہے بھائی اس میں وہ اپنا کمال نہ سمجھے اللہ نے نجس سمجھتے ہوئے دور کیا ہے تجھے سلام آدھے جیے محمد و آل محمد وہ اپنے لئے فخر نہ سمجھے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہر طرح کے رجس کو دور کر دے گا وَيُتَحِرَكُمْ اور جس طرح تمہیں تم سے نجاستوں کو دور کر دیا اسی طرح وَيُتَحِرَكُمْ تَطْحِرَا اور تمہیں اس طرح پاک رکھنے کا اللہ کا ارادہ ہے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے یہ میں نے ترجمہ پیش کیا آپ کی خدمت میں اور نہائیتی توجہ کا طالب اور آپ سے التماس یہ کروں گا کہ یہ جو آپ نے فرشتوں کے لئے جگہ چھوڑ دی ہے آپ اس جگہ کو مکمل کر لیجئے فرشتیں انشاءاللہ نورانی مخلوق ہیں اپنی جگہ بنا لیں گے انشاءاللہ صلاوات بیجئے ماشاءاللہ اللہم صلی علیہ محمد وآلہ بھئی ارادہ کون کر رہا ہے توجہ رکھیے گا یہ وہ ارادے والا ہے جس نے اپنے ارادے کے لئے کہا اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيَّا اَنْ يَكُولَ لَهُ تو اس سے بہت بڑا ہے یہ تو اللہ نے چونکہ لوگوں کے ذہنوں کی سطحہ کو دیکھتے ہوئے قرآن نے مختلف انداز میں گفتگو کی ہے ورنہ عقیدہ میرا اس سے بھی بڑا ہے اور آپ بھی گواہی دیں گے ابھی کہ بھئی اللہ کو تو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اسے کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ ارادہ کرے ہو جائے ارادہ عمل اختیار کر لے عملی صورت کا حصہ آپ چاہئے یہ سمجھانے کے لئے ارز کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں دیکھیں آپ ایک ارادہ کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جیسا آپ نے سوچا ویسا ہو جائے ایسا ہی ہے آپ نے ایک ارادہ کیا اگلے ہی مرحلے کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا آپ کا ارادہ ٹوڑ گیا اور یہی مسئلہ لے کر کوئی امیر المومنین کی بارگاہ ہمیں جا کر کہنے لگا اللہ کو کیسے پہچانا مولا علی سے پوچھا گیا کیسے پہچانا کہ اسی طرح کہ انسان ارادہ کرتا ہے ٹوٹ جاتا ہے میں نے یعنی علی نے ارادوں کے ٹوٹنے کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا ہے کہ ہم جو ارادہ کرتے ہیں وہ ٹوٹتا ہے لیکن اس کا ارادہ یعنی نتیجہ یعنی عمل یعنی اختتام جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے تو اب اس نے ارادہ کیا ہے یہ اس کا ارادہ ہے کہ اہل بیعت سے نجاستوں اور رزق کو دور کر دے اور انہیں پاک کر دے دیکھئے عزیزو ماشاءاللہ آپ کے اندازیں سماعت سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ مجلسیں سننے والے ہیں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شان نزول شان نزول یعنی یہ قرآن کی آیت کب نازل ہوئی کہاں نازل ہوئی کس کے لئے نازل ہوئی کن کی فضیلت میں نازل ہوئی اسے کہا جاتا ہے شان نزول تو جتنے بھی مفسرین ہیں سوائے ان کو چھوڑ کر کے جن کے دل میں رجز تھا توجہ فرمائیے گا جن کے قلوب اور دل میں رجز تھا ان کو چھوڑ کے باقی جس مفسر نے بھی اس آیہ شریفہ پر گفتگو کی تو اس نے شان نزول میں حدیثِ قصہ کو لکھا ہے توجہ رکھی گا جس نے بھی اس آیہ شریفہ کا شان نزول لکھا اس نے شان نزول میں حدیثِ قصہ کو لکھا اور حدیثِ قصہ ہماری مجلسوں کا آغاز ہی اسی حدیث کے ذریعے سے ہوتا ہے ہاں وہ الگ بات ہے کہ ہم نے ایک انداز بنا لیا ہے کہ ابھی تو حدیثِ قصہ چل رہی ہے ابھی تو سوزو سلام چل رہا ہے جب مولانا آئیں گے تو بیٹھیں گے ارز کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جیسے ہی حدیثِ قصہ شروع ہوتی ہے مجلسِ ازا شروع ہو جاتی ہے اہلِ بیت آ چکے ہوتے ہیں فرشِ ازا پر سلامات بھیجئے محمد و آلِ محمد سلِ علاہم اچھا اس کی ایک اور حقیقت بھی ہے وزارہ سمات فرمائیے گا تو میں فوراں آئیہ شریفہ کے شان نزول کی طرف جا رہا ہوں آپ کی توجہ کا طالب ہوں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہے عربی عبارت اور سب کو تو عربی سمجھ میں نہیں آتی ہم بیٹھتے ہیں بے غرضِ سواب تو بھئی حدیثِ قصہ چل رہی ہے ہم بے غرضِ سواب بیٹھے ہوئے کہ ہمیں سواب مان لے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ پڑھا جائے کہ حدیثِ قصہ میں کیا بیان ہو رہا ہے اس آئے شریفہ کا شان نزول ہے جو اس حدیثِ قصہ میں بیان ہو رہا ہے اور بیان کل اتنا ہے جس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک گھرانے کی بات چل رہی تھی اور اس انداز میں چل رہی تھی کہ بظاہر اگر آپ اسے متعلق کریں تو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ تو کوئی معمولی سا ایک عمل ہے ایک عام سا عمل ہے لیکن عزیزو اگر عام گھرانے کا ہوتا تو عام ہوتا یہ گھرانا خاص ہے اسی لئے اس کا ہر عام بھی خاص بن جاتا ہے لہٰذا ایک چھوٹا سا خلاصہ ہے حدیثِ قصہ کوئی چھ سات آٹھ منٹ میکزیمم زیادہ سے زیادہ دس منٹ کے اندر ہے کیا ہے اللہ کے رسول ختمی مرتبت جن کی آج شہادت کی تاریخ بھی ہے ان کا ذکرِ خیر بھی اسی مجلسِ عزا کے اندر مقصود ہے کہ جسم میں کمزوری ضعف محسوس کرتے ہیں بھئی آپ کو جب کمزوری محسوس ہوتی ہے تو آپ اس کا علاج کرتے ہیں ایسا ہی ہے اللہ کے رسول جب جسم میں کمزوری محسوس کر رہے ہیں تو اس گھر میں آ رہے ہیں اس گھرانے میں آ رہے ہیں توجہ تھکے ہوئے ہیں آپ توجہ کا تعلق اس گھرانے میں آ رہے ہیں اور آپ ہی کہتے ہیں اے میری بیٹی میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں چادرِ تطہیر لائیے چادرِ یمانی لائیے مجھے اڑا دیجئے بی بی خود راویہ ہیں بی بی خود ہی حدیث بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول بیٹھے میں نے چادر اڑھائی اتنے میں گھر میں میرا بیٹا حسن داخل ہوا بیٹے کے چادرِ تطہیر میں اللہ کے رسول کے بعد داخل ہونے والی پہلی ہستی کو حسنِ مجتبہ کہا جاتا ہے سلام ماشاءاللہ حیدری اللہم صل على محمد داخل ہونے والی پہلی ہستی ہستنِ مجتبہ کیا کہہ رہے ہیں السلام علیکی یا امہ اے میری والدہ گرامی آپ پر میرا سلام ماں نے جواب دیا اور ابھی جواب ہی دیا تھا کہا امہ مجھے اپنے نانا کی خوشبو آ رہی ہے مجھے اپنے نانا کی خوشبو آ رہی ہے سرکار یہ خوشبوے رسالت ہے جسے اشمام اور سونگ فقط امامت ہی سکتی ہے اسی لئے کہا کہ مجھے اپنے نانا کی خوشبو آ رہی ہے کہا چادر کے اندر موجود ہیں قریب گئے سلام علیکم سلام کیا مجھے اجازت ہے چادر کے اندر آنے کی جی آجائیے چادر کے اندر بیٹھے سرکارِ سید الشہدہ امامِ حسین واردو اے مادرِ گرامی آپ پر میرا سلام آئے مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے کہا چادرِ یمانی میں ہیں تمہارے بھائی کے ساتھ بیٹھے ہیں چادر کے قریب آئے السلام علیک یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام مجھے اجازت ہے کہا جی ہاں اجازت ہے کتنے افراد ہو گئے تین اتنے میں گھر میں امیر المومنین کی ذاتِ گرامی داخل ہوتی ہیں بھائی کی خوشبو آ رہی ہے مجھے اپنے بھائی کی خوشبو آ رہی ہے یہ جملہ کہنا تھا کہا ہاں وہ آپ کے دونوں بچوں کے ساتھ چادرِ یمانی کے تحت ہیں امیر المومنین قریب آئے سلام کیا اجازت طلب کی دیکھ رہے ہیں اجازت مانگ رہے ہیں توجہ فرمائیے گا اجازت مانگ رہے ہیں کیونکہ یہ کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہے یہ فقط چادر نہیں ہے ہجابِ الٰہی ہے یہ چادر نہیں ہے ہجابِ الٰہی ہے ابھی ارز کروں گا آپ کی خدمت میں چادر کے اندر آئے اس کے بعد بی بی کہتے ہیں اس کے بعد میں قریب گئی چادرِ یمانی کے میں نے اپنے بابا کو سلام کیا سلام کا انداز سنیے گا یا ابتا یا رسول اللہ یا ابتا یا رسول اللہ پہلے کیا کہا میرے بابا پھر کہا ہے اللہ کے رسول قرآن میں ایک آیت ہے ماشاءاللہ قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہوئے اور خدا ہمیں قرآن کا عاشق بنایا انشاءاللہ پھر قرآن کے اندر ایک آیت ہے کہ یہ محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو بی بی نے اپنے بابا کو پکارا یا رسول اللہ اللہ کے رسول نے سنا لیکن جواب نہیں دیا پھر دوسری مرتبہ کہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول نے سنا جواب نہیں دیا تیسری مرتبہ بی بی نے کہا یا ابتا یا رسول اللہ اے میرے بابا اے اللہ کے رسول ایسے مڑ کے کہا کہ اے بیٹی یہ جو تُو نے بابا کہہ کر پکارا ہے یہ انداز اللہ کو پسند آتا ہے میرے دل کو خوشی ملتی ہے کہا جزاک اللہ ماشاءاللہ حیدری دیکھ رہے ہیں نہیں کہا بابا جان ابھی تو آیت نازل ہوئی تھی کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے کہا بیٹی یہ آیت دوسروں کے لیے تمہارے لیے نہیں ہے یہ آیت تمہارے لیے نہیں ہے تم مجھے یا ابتا ہی کہہ کر پکارو کہ تمہارا یا ابتا کہنا میرے دل کو خوشی دیتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے میں چادر تطہیر کے قریب گئے میں نے کہا بابا مجھے اجازت ہے کہ بیٹی اجازت ہے کتنے ہو گئے بچوں کو بتانا بڑا ضروری ہے اس لئے کہ آج کل سوشل میڈیا بڑا متحرک ہے کسی نے کسی سے پوچھا پنجتن کون ہیں تو جواب سن کے کلیجہ موں کو آ گیا میرا کہ پنجتن تو کائنات میں فقط وہ ہی ہیں جو چادر تطہیر کے تلے جمع ہوئے تھے بچوں کو یہ لفظ یاد کروایئے پنجتن کون پنجتن کون پنجتن کون ختمی مرتبت علی مرتضی حسن مجتبہ حسین شہید کربلا اور وہ بی بی جو اب اس چادر تطہیر کے اندر اگرچہ داخل تو آخر میں ہو رہی ہے لیکن مرکز تعارف یہی بی بی قرار پانے والی ہے جیسے ہی بی بی کہتی ہے کہ میں چادر تطہیر کے اندر داخل ہوئی تو اب بی بی کا ایک جملہ ہے یہ ایک آیا پھر دو آیا پھر تین پھر چار پھر پانچ اسے کہتے ہیں ہم اردو میں کہ ہم جمع ہوئے ایسے ہی کہتے ہیں ہم جمع ہوئے بی بی نے یہ نہیں کھا ہے کہ فلم مجتماعنا نہیں یہ نہیں کہا بی بی نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم جمع ہوئے بی بی نے جو کہا ہے ما شاءل آپ سنتے ہیں فلم مجتماعنا ترجمے میں بڑا فرق ہے ایک دو تین چار پانچ جمع ہو جائیں تو کہا جاتا ہے ہم جمع ہوئے بی بی نے یہ نہیں کہا ہم جمع ہوئے بی بی نے کہا جب ہم مکمل ہوئے جب ہم مکمل ہوئے کیا مطلب مطلب در حقیقت مکتب تشیعوں کا عقیدہ ہے اور عقیدہ یہ ہے کہ بھائی یہ فقط ہمیں سمجھانے کے لیے ایک کو نانا بنایا ہے ایک کو بابا بنایا ہے ایک کو بیٹی بنایا ہے دو کو بیٹے بنایا ہے ورنہ ان کی حقیقت نور تھی اور وہ نور کے جسے اللہ نے اپنے نور سے نکالا تھا اپنے نور سے نکالا تھا یہ تھی ان کی حقیقت جب زمین پر انسان بنا کر بھیجے گئے تو کسی کو نانا بنایا کسی کو بابا بنایا کسی کو ماں بنایا کسی کو بیٹے بنایا اسی لئے بی بی نے کہا الگ تھے اور بات تھی جب ایک جگہ جمع ہو گئے تو یہ جمع ہونا نہیں کہا جائے گا اسی نور کی طرح کمال تک پہنچنا کہلائے گا اسی لئے جب مکمل ہوئے تو وہ فرشتہ جو کبھی درزی بن گیا رہا تھا وہ فرشتہ جو کبھی چکیاں چلا رہا ہے وہ فرشتہ جو کبھی تسبیح کے دانے گن رہا ہے وہ فرشتہ جو ان بچوں کے جھولے جھولا رہا ہے جب انہیں کمال تک پہنچتے دیکھا تو پریشان ہو کر خدا سے پوچھنے لگا پروردگار یہ چہدریت کے سامے کون ہے سوچئے کتنے وفادار ابو طالب ہیں ونزتن پانچ میں بھی چار ابو طالب ہیں ملکہ شیف محمد علی دروازہ اور دروازے کی دیگور ابو طالب ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اے دری بھئی جب وہ جمع ہوئے نہیں جمع نہیں ہوئے کمال تک پہنچے جب مکمل ہوئے تو نور اجتماع کر گیا کمال تک پہنچ گیا اور جب نور کی صورت اختیار کی تو وہ فرشتہ کہ جو روزانہ آتا ہے روزانہ آتا ہے میں نے تیزی میں فضائل پڑھیں روزانہ آتا ہے شرف سمجھتا ہے اپنے لیے کہ خانہ فاطمہ زہرہ پر آ جائے شرف سمجھتا ہے لیکن کہتا ہے پروردگار یہ کون ہے یہ کیا ہے بھائی عزیز یہ نور ہے اب سنیے گا چونکہ علماء اسلام نے اس جملے یہ مجلس کا مرکزی جملہ ہے پوری توجہ کا طالب ہے علماء اسلام نے آیے تطہیر کے شان نزول میں حدیث قصہ تو لکھی یہ واقعہ تو لکھا جسے میں نے پانچ چھ منٹ میں بڑی تیزی سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا لیکن جب لفظ اہل بیعت پر بحث کی لیکن جب لفظ اہل بیعت کا ذکر کیا تو افراد تو تفرید کا شکار ہو گئے یا آگے بڑھ گئے یا پیچھے رہ گئے یا کمی کے اردی یا پیشی کر دی بہرحال متزلزل رہے جبکہ آیے تطہیر کے شان نزول میں لکھا حدیث قصہ کو ہی ہے لکھا اسی واقعے کو بھی ہے میں زیادہ بات نہیں کروں گا اس لئے کہ ہم افتراک کے قائل نہیں ہیں ہم بھی اجتماع کے ہی قائل ہیں لیکن ہمیں اسی واقعے کے اختتام پر ایک عجب واقعہ ملا کہ جب بی بی آ گئی اور بی بی نے کہا فَلَمْ مَتْمَلْنَا جَمِعًا جب ہم مکمل ہو گئے تو اتنے میں ہی معرقین نے لکھا کہ اللہ کے رسول کی ازواج متحرات میں سے ایک عظمت والی بی بی حضرتِ امِ سَلْمَ سَلَامُ اللَّهَ ایک مرتبہ قریب آئیں کہنے لگی یا رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے کیا مجھے اجازت ہے تو اب تک وہ رسول جو کہہ رہا تھا حسن اجازت ہے حسین اجازت ہے علی اجازت ہے فاطمہ اجازت ہے ایک مرتبہ کہنے لگا یا امِ سَلْمَا اَنْتِ عَلَلْخَيْرَ اے میری زوجہ تُو خیر پر تو ہے لیکن کسا کے نیچے آنے کی اجازت نہیں ہے ماشاءاللہ حیدری نیایتی عدب و احترام کے ساتھ بزرگان سے التماس کروں گا دو دو قدم آگے پڑیئے بعد میں آنے والے مومنین ذرا مستحق اللہم صلی اللہ 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 توجہ ہے زیانگرامی قدر آباد رات کی انتی علل خیر تُو خیر پر ہے تُو بھلائی پر ہے اندر نہیں کیوں یہاں کون ہے یہاں اہل بیعت اچھا یہ اہل بیعت کس نے کہا خود اللہ کے رسول نے بی بی نے کہا فَلَمَّقْتَ مَلْنَا جَمِعًا جب ہم جمع ہو گئے تو میرے بابا نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھا کر میرے بابا نے دعا کی اور تعارف کروایا عالم اسلام لفظ اہل بیعت کو لے کر انتشار کا شکار نہ ہو فقط یہ دیکھے اللہ کے رسول نے پنجتن پاک کے اجتماع کے بعد یہ جملہ کہا اے پروردگار یہی میرے اہل بیعت ہیں یہی میرے اہل بیعت ہیں پروردگار یہی میرے اہل بیعت ہیں اِنَّهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ مِنْسَيْهُمْ یہ مجھ سے ہیں لَحْمُهُمْ لَحْمِي وَدَمُهُمْ دَمِي ان کا گوشت میرا گوشت ہے ان کا خون میرا خون ہے توجہ کا طالب عزیز ہو عجب جملہ ہے عجب جملہ ہے قیامت تک کے لیے حجت ہے جو ان کا دوست وہ میرا دوست جو ان کا دشمن وہ میرا دشمن یہ جملے اگر اس طرح کہہ جاتے ہیں تو صحیح طریقے سے پیغام نہیں پہنچتا میں کھل کے عرص کر دیتا ہوں جو بی بی کا دشمن توجہ کا طالب عزیز ہو یہی معنی ہے نا میں اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کر رہا ہوں یہی معنی ہے اللہ کے رسول کہتے ہیں جو میری بیٹی فاطمہ کا دشمن وہ میرا دشمن جو علی کا دشمن وہ میرا دشمن جو حسن کا دشمن وہ میرا دشمن اور جو حسین کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے اب آپ کی مرضی ہے کسی کا اسلام ثابت کرتے رہیں یہ تیہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کا دشمن ہوتا ہے وہ ہی اللہ کا دشمن ہوتا سلوہ دیجئے اللہ امام صلی علی محمد و عالم ماشاءاللہ ایدری یاولی یہ میرے اہل بیت ہیں یہی میرے اہل بیت ہیں میں ترجمہ بدل رہا ہوں یہی میرے اہل بیت ہیں یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں اچھا جب یہی اہل بیت ہیں تو اہل بیت کا ایک اور تعرف ہے اور تعرف کیا ہے کہ یہ میرے وارث ہیں یہ میرے جانشین ہیں یہ میرے خلیفہ ہیں بھئی سمجھ رہے ہیں میں نے تین چار ترجمہ کی آپ کی خدمت میں یہ میرے وارث ہیں یہ میرے جانشین ہیں یہ میرے خلیفہ ہیں میرے بعد ہادی یہی ہیں میرے بعد ہدایت کرنا ان کی ذمہ داری ہے ایک مرتبہ نہیں ہزار سے زیادہ مرتبہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں یہ بات پیش کی مسلمانوں کے سامنے دیکھو میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں بھئی میں تمہاری طرح کا انسان ہوں تم میری طرح کے نہیں ہو فرمائیے گا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں تم مجھ جیسے نہیں ہو لہٰذا موت مجھے بھی آئے گی اور میرے بعد پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے ایک یہی چادرِ تطہیر کے ہیں ایک قرآن ہے ایک یہی اہل بیت ہیں تمہیں ان کے پاس جانا ہے یہ چل کر کسی کے پاس نہیں آئیں گے بھئی کعبہ کسی کے پاس چل کر آتا ہے اگر کسی کو خانہ کعبہ کی زیارت کرنی ہوتی ہے تو جا کر زیارت کرنی ہے کعبہ چل کر نہیں آتا اب اللہ کے رسول نے اشاعت فرمایا یا علی تیری مثال امت میں خانہ کعبہ جیسی ہے تیری مثال امت میں خانہ کعبہ جیسی ہے کیا مطلب کعبہ کسی کے پاس چل کر نہیں آتا سب کو جا کر خانہ کعبہ کی زیارت کرنی پڑتی ہے علی تجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے سب کو تیرے دروازے پر آنا پڑے گا اب اس کی مثال سنیئے اللہ کے رسول کے بعد حالات بدلے مکتب اسلام کے بدلے تاریخ ہے کوئی اس میں دورائے نہیں ہیں ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہو خلافت اولہ پہلی خلافت کا زمانہ تھا تھکے ہوئے تو نہیں ہیں انشاءاللہ باتوجہ سماعت فرما رہے ہیں انشاءاللہ اے دری خلافت اولہ کا زمانہ ہے ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہو کہنے لگا اللہ کے رسول کہاں ہیں کہنے لگے سرکار اللہ کے رسول تو نہ رہے اس دنیا میں وہ تو چلے گئے کہنے لگا ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھئی وہ تو صادق تھے وہ تو صادق تھے صادق یعنی سچا بھئی مسئلہ کیا ہے تمہارا یہ بتاؤ تم کیوں بلا وجہ رسول کی صداقت کی باتیں کر رہے ہوئے ہیں بھائی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اپنے قبیلے میں جا کر اپنے قبیلے وانوں کو مسلمان کر لوگے تو مجھ رسول کا تم سے یہ وعدہ ہے کہ میں تمہیں سو سرخ اونٹنیاں عطا کروں گا رسول چلے گئے پھر رسول کیسے جا سکتا ہے اگر وہ صادق ہے تو اسے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے دیکھ رہے ہیں غور فرمائیے گا اب بات فقط اونٹھنیوں کی نہیں رہی عظمت رسول کی بات ہے اور عظمت رسول اور اسٹیٹس جو رسول کا ہے فقط اس کی بات نہیں ہے اللہ کی توحید کو خطرہ ہے اس لئے کہ رسول وہ ہے جس کی زبان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے قرآن یہ کہتا ہے ما ینتقو ان الحوا یہ تو وہ ہے جو اپنی مرضی سے گفتگو ہی نہیں کرتا اللہ چاہتا ہے تو بولتا ہے اللہ چاہتا ہے تو بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین خطرے میں آ گیا صادق ہے ہاں ہے بھئے اونٹھنیاں دے دیں اب انہوں نے کہا کہ جناب یعالی دیکھیں بات سنیں صادق تو وہ تھے لیکن اب ہم تمہیں اونٹھنیاں نہیں دے سکتے بھئے اونٹھنیاں اگر آپ نہیں دے پائیں گے تو یہ رسول کی رسالت پر حرف آئے گا ہاں غور فرمائیے کہ لیں وہ بات صحیح ہے وہ وعدہ کر گئے ہم کیا کریں گے ایسا کرنا قیامت میں لے لینا برابر میں حضرت سلمان حضرت سلمان آئے ہیں مولا علی کے دروازے پر مولا علی اتفاق سے کسی کام میں مصروف تھے مولا علی نے کہا سلمان کیا ہے کہا یا مولا اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کیا تھا وعدہ اس شخص سے یہ شخص آیا ہے کہ وعدے کی تکمیل چاہیے کہا سلمان فارغ نہیں ہو میرے بیٹے حسن کو لے جاؤ توجہ رکھی گا عزیزو ان واقعات کے اندر کیا حقیقتیں ہیں سمجھ رہے ہیں آپ یعنی سلمان تجھے مجھ تک لے آیا ہے میں تجھے قیامت تک کا راستہ بتا رہا ہوں اپنے قبیلے والوں کو بتا دے نا نبی کے وعدہ ہمارا خاندان پورا کرتا ہے یہ ہے میرے بیٹے کو لے جاؤ یہ وعدہ پورا کرے گا بس عزیزو آپ کی ذہمت تمامیں اس واقعے پر گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں امام حسن چلے کیا ہوا کہا وعدہ کیا تھا قبیلے والوں کو مسلمان کرو گے کہا نبی نے کیا کہا کہا سو سرخ ہونٹنیاں دوں گا اچھا اصائے رسول امام حسن نے لی ایک پہاڑ کے قریب آئی اصائے پہاڑی میں ماری پہاڑ پھٹا سرخ ہونٹنی برامد ہوئی جیسے ہی برامد ہوئی وہ مہوے حیرت ہو گیا اس نے دیکھا اسی کے پیچھے دوسری آئی اسی کے پیچھے تیسری آئی اس نے کہا کہیں اشتباہ نہ ہو جائے گننا شروع کر دیتا ہوں ایک دو تین چار روایتیں کہتی ہے کہ وہ گنتا رہا سرخ ہونٹنیاں نکلتی رہی اور جب آخری یعنی سو نمبر کے ہونٹنی باہر آئی تو اس نے کہا یبنا رسول اللہ بس سو اونٹنیاں ہو گئی امام نے مسکرا کر کہا اگر روکتا نہیں تو صبح قیامت تک اونٹنیاں نکلتی رہتی یہ ہیں وارثِ رسول یہ ہیں وارثِ رسول کہ جو مادی وراثت بھی اللہ کے رسول سے پاتے ہیں روحانی وراثت بھی اللہ کے رسول سے پاتے ہیں اللہ کے رسول اپنی رسالت کے لیے موجزے دکھایا کرتے تھے یہ وہی حسن ہے کہ جو مباحلہ کے میدان میں رسالت کا گواہ بنا تھا آج رسول کی صداقت کا گواہ بنایا جا رہا ہے ماشاءاللہ اے دری یو علی سمجھ رہے ہیں ازانِ گرامی قدر تو مولا نے اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں بھی پتلایا لیکن زندگی کے ہر حالات میں اس طرح کے واقعات ملے ایک شخص آیا مولا علی کا ہاتھ چوم رہا ہے مولا نے کہا ہاتھ چومنے کی ضرورت نہیں ہے جانتا ہوں تو میرا شیعہ نہیں ہے جانتا ہوں میرا شیعہ نہیں ہے مجھے پتا ہے تو کہاں سے آیا ہے تیرے آقا سے بادشاہِ روم نے ایک سوال کیا ہے اور اس کے پاس اس کا جواب نہیں ہے ماشاءاللہ اللہ اللہ صلی علی محمد آپ کی سماتوں کو سلام جواب نہیں ہے آپ کے پاس اسی لئے آئے ہو پتا تھا جواب کہاں سے ملے گا اسی لئے آئے ہو خاموش ہو گئے کہا بیٹا جواب دے دو کہا بیٹا جواب دے دو پانچ سوال تھے چھوڑ رہا ہوں پانچمہ سوال سنیے پانچمہ سوال یہ ہے کہ دنیا میں خدا کی مخلوقات میں دس چیزیں ایسی طاقتور ہیں کہ وہ دس ایک دوسرے کی بنسبت طاقتور ہیں ایک شئے کے مقابلے میں دوسری شئے اس سے زیادہ مضبوط دوسری شئے کے مقابلے میں تیسری شئے جا یہ سوال کیا ہے تیرے آقا کو سوال کا جواب نہیں آتا میرے پاس بھیجا ہے میرا بیٹا جواب دے گا امام حسن نے ارشاد فرمایا ان دس چیزوں میں سے پہلی چیز پتھر ہے سخت ہے آپ کے گھر انہی پتھروں پر کھڑے ہیں صحیح ہے یہ پتھر ہے پوری توجہ سے یہ آخری نکتہ عرض کر کے میں مصاحب سے مرتبت ہو جاؤں گا پتھر پہلی چیز ہے ان دس چیزوں میں سے لیکن اس پتھر سے زیادہ طاقتور ہے لوہا کیونکہ یہ لوہا اس پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے اور اس لوہے سے زیادہ طاقتور ہے آگ جو اس لوہے کو بھی پگلا دیتی ہے اور اس آگ سے زیادہ طاقتور ہے پانی جو اس آگ کو بھی بجا دیتا ہے اور اس پانی سے بھی طاقتور ہے وہ بادل جو پانی کو اپنے زمن میں لیے ہوئے پرواز کر رہا ہے اس پانی سے بھی طاقتور ہے وہ بادل جو پانی کو اپنے زمن میں لیے ہوئے چل رہا ہے اور اس بادل سے زیادہ طاقتور ہے ہوا جو بادل کو اپنے مقام سے حرکت دے کر دھکیل رہی ہے اس ہوا سے زیادہ طاقتور ہے وہ فرشتہ جسے اللہ نے ہواوں کے چلانے پر معمور کر رکھا ہے اور اس فرشتے سے زیادہ طاقتور ہے ملک الموت کہ جو اس فرشتے کو مار دے گا اور اس ملک الموت سے طاقتور ہے موت جو اس ملک الموت کو بھی مار دے گی آخری دسویں چیز کہ اس موت سے بھی طاقتور ہے اللہ کا عمر اللہ کا عمر جو اس موت پر بھی تاری ہوتا ہے اور اب اللہ نے اپنا عمر ہمیں دے کے صاحب العمر بنایا ہے ہمیں صاحب العمر بنایا ہے تو اب صاحب العمر کی طاقت کیا ہوگی صاحب العمر کی طاقت یہ ہے کہ وہ موت کو چاہے تو موت کو مار دے ملک الموت بغیر اجازت کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا فرشتہ ان کے گھر کے دروازے پر آتا ہے دہلیز پر آتا ہے ملک الموت کو اجازت نہیں ہے پوری توجہ کا طالب ہوں میں پتھر سے گیا تھا عمر تک اب عمر سے پتھر تک آنا ہے مجھے پوری توجہ کا طالب ہوں کیا کہا یہ وہ فرشتے ہیں جو ہمارے گھر کی دہلیز پر آتے ہیں کبھی چکی چلاتے ہیں کبھی تصویح جھلاتے ہیں کبھی بچوں کا جھولا جھولا رہے ہیں کبھی روٹیاں لے کر جاتے ہیں یہ فرشتے بھی ہمارے قبضہ قدرت میں ہیں رہی بات ان ہواوں کی تو ہماری مرضی کے بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کرتا ہے ہماری مرضی کے بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کرتا ہوا کا اقتدار ہمارے سامنے ہیں رہی بات بادلوں کی تو بادل تو ہمارے جج کے سر پہ سایہ فکن رہا کرتا تھا تاکہ اسے دھوپ نہ لگے رہی بات پانی کی تو پانی وہی ہے جس نے ہماری ولایت کو قبول کیا تو اللہ نے میٹھا بنا دیا کتنا بھی کائنات میں پانی ہو میٹھا تب ہی بنے گا جب اس نے ہماری ولایت کو قبول کیا رہی بات آگ کی تو یہ آگ ہمارے جد ابراہیم کے لیے گلو گلزار بن گئی یقین نہیں آتا تو آج بھی معتمی اگر آگ میں حسین کا نام لے کر داخل ہوتا ہے اگر حسین کا نام لے کر داخل ہوتا ہے تو آگ اسے چھوٹی نہیں ہے رہی بات لوہے کی تو حضرت ایک نبی تھا جس کے لیے اللہ نے لوہے کو موم کیا تھا لوہے کو موم کرنا اور ہے لوہے کی تلوار کا آسمان سے نازل ہونا اور ہے لوہے کی تلوار کا آسمان سے نازل ہونا اور ہے اور لوہے سے بھی لوہے سے نیچے تر جو چیز تھی وہ تھا پتھر اللہ نے پوری کائنات کے پتھروں کے سامنے ہماری ولایت کو رکھا جس نے قبول نہیں کیا اسے زمین پر رکھا انسانوں کی ٹھوکروں کے اندر اور جس نے قبول کیا اسے مومنوں کے ہاتھوں کی زینت بنا دیا اللہم صلی علی محمد وعالی کائنات کے ذرے ذرے پہ ہمارا اختیار ہے اسی لئے عزیزانے کے رامی قدر یہ واسطیاں ہیں جنہیں اللہ نے پاک کیا یہ واسطیاں ہیں جنہیں اللہ نے اپنا علم اطا کیا اپنے علم غیب سے اطا کیا یہ مقرب ہستیاں ہیں یہ چادر تطہیر کی پلی بڑی ہستیاں ہیں بس عزیزو یہ فرشِ عزا ہے اور آج کی مناسبت آپ کو ذہنوں میں ہے کہ آج اللہ کے رسول اس دنیا سے گئے اور جب جا رہے تھے تو دیکھا کہ بیٹی سینے پہ سر رکھ کے رو رہی ہے بیٹی کو قریب بلائیا کان میں کچھ کہا بیٹی مسکرانے لگی کسی نے کہا فاطمہ پہلے رو رہی تھی پھر مسکراتی کہ رو رہی تھی اس لیے کہ بابا نے کہا تھا کہ اے فاطمہ میں بہت جلد تم سے جدا ہو جانے والا ہوں میں سوچ رہی تھی بابا کی جدائی کیسے برداشت کروں گی لیکن اگل ہی لمحے بابا نے کہا اے میری بیٹی اہل بیعت میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے اپنے بابا کے بغیر زیادہ دن زندہ نہیں رہنا پڑے گا اللہ کے رسول نے گریہ کیا کبھی علی کو دیکھ کے روئے کبھی حسنین کو دیکھ کے روئے اور جب امام حسن اور امام حسین نے اللہ کے رسول کی اس قیفیت پر گریہ کیا تو عزیزو اللہ کے حصول نے ایک جملہ کہا کہا اے میرے بچوں میرے سامنے گریہ نہ کرو کہ مجھ سے تمہارا رونا برداشت نہیں ہوتا ہے ہم کہیں گے یا رسول اللہ یہ آپ کی زندگی تھی کہ جس میں آپ سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ یہ شہزادے گریہ کریں لیکن آپ کے بعد امت نے ان کو بڑا رولایا ہے بڑا رولایا ہے اتنا روئے ہیں کہ کبھی مدینے والے آ کر کہتے ہیں کہ اپنے رونے کا وقت مقرر کر لو یا دن میں رو یا رات میں اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اگر روئیں گے تو تماشے اور تازیانے مارے جائیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ بڑے عزیز ہیں آپ کے یہ دونوں شہزادے آپ کے دل کا چین تھے آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک تھے لیکن یا رسول اللہ آپ کے بعد حالت بڑی غیر ہے دنیا والوں نے اہل بیعت کو چھوڑ دیا علی اکیلے رہے زہرہ بہت جلد اس دنیا سے چلی گئی حسن ابن علی تنہا رہ گئے اپنے بھی دغا دے گئے ایسا سخت وقت آیا امام حسن پر بس عزیزو ایک وہ وقت بھی آیا کہ کوشش تو دشمن کی طرف سے یہ تھی پانچ مرتبہ امام حسن مجتبہ کو زہر دیا گیا آخری زہر ایسا تھا کہ تشت میں جگر کے جو ٹکڑے کٹ کے گرے ان کی تعداد بہتر لکھی ہے بہتر ٹکڑے گرے جیسے ہی امام حسین نے یہ منظر دیکھا میرے مولا حسین نے گریہ کیا امام حسن نے کہا بھائیہ کس بات پر گریہ کر رہے ہو کہا بھائیہ آپ کی حالت کو دیکھ کر گریہ کر رہا ہوں یہ سننا تھا امام حسن کا گریہ بلند ہوا کہنے لگے اے میرے بھائی حسین یہ کیا مشکل ہے ارے کربلا قیامت ہے میرے بھائی تمہارا جو دن ہے ویسی مصیبت تو کسی پر بھی نہیں آئے گی دونوں بھائیوں کے درمیان بات چل رہی تھی کہ اتنے میں کسی نے کہا کہ زینبِ قبرا آ رہی ہیں یہ جملہ سننا تھا ایک مرتبہ امام حسن نے کہا بھائی حسین اس تشت کو ہٹا دو کہیں میری بہن نہ دیکھ لے ارے میری بہن برداشت نہیں کر پائے گی میں کہوں گا مولا آپ کی بہن کا بڑا جگر ہے نہ جانے کیا کا دیکھے گی یہ تو بہتر ٹکڑے ہیں جگر کے ارے کربلا میں بہتر کے لاشے دیکھے گی بہتر کے کٹے ہوئے گلے بھی دیکھے گی بس عزیزو آخری جملوں کے قریب ہوں کہ زیادہ تفصیل مسائب نہیں ارز کر سکوں گا بس روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن کا جنازہ اٹھا ہے روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسن مجتبہ کی وسیعت تھی وسیعت کیا تھی ارے جس طرح میں اپنی زندگی میں اپنے نانا کے پہلو میں رہا کرتا تھا میری وسیعت یہ ہے کہ جب میں مارا جاؤں تو مجھے اپنے نانا کے پہلو میں دفن کیا جائے لیکن عزیزو کیا کہوں تاریخ نے بڑی قیامت لکھی ہے کہ کسی نے کہا کہ ہم اسے یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے اور کسی کے اشارے سے حسن مجتبہ کے جنازے پر تیروں کی برسات ہوئی مورخین نے لکھا جنازے پر ستر تیر برسائے گئے ہیں اور یہ تاریخ ہے بشریعت کا پہلا جنازہ ہے جو پلٹ کر واپس گھر آیا ہے میں سلام کروں زینبِ کبرا کو میں سلام کرتا ہوں جنابِ امِ کلسوم کو اپنے بھائی کے جنازے سے اپنے ہاتھوں سے تیر نکال رہی تھی عجرکم اللہ عزیزو اپنے بھائی کے جنازے سے تیر نکال رہی تھی یا رسول اللہ آپ کے شہزادوں کا عجب مقدر ہے ایک اس عالم میں ہے کہ اس کے جنازے پر تیر ہیں اور دوسرا کربلا میں جب زین سے زمین پر آیا تو جسم تیروں پر معلق تھا ہاں ایک فرق ضرور ہے کہ وہاں زینبِ کبرا تیر نکال پائی لیکن کربلا میں ستر قدم کے فاصلے سے دیکھ تو رہی تھی بھائی زبا ہو رہا ہے ضربیں چل رہی ہیں کہہ رہی تھی اے عمرِ سعاد ارے زہرہ نے اسے چکیاں پیس پیس کر پھلا ہے ارے یہ رسول کے دل کا چین تھا ضربتیں چلتی رہی زینب دیکھتی رہی جملہ کہتی رہی وَا مُحَمَّدَا وَا عَلِيَّا وَلَا وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينِ وَسَيْعَلَمُ الَّذِينَ زَلَمُوا اَيَّمٌ قَلَبِينَ قَلِبُونَ بَارِ الٰہَ تُجھے واسطہ ہے تیری عزت و جلالت کا جن مومنین کی جانب سے یہ فرشِ عزا بچھایا گیا اور یہ سالنہ عزاداری منقد ہوئی ہے جن جن مومنین کا تعاون شامل حال الغرض پروردگار سب کی اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤں یہ وہ پرسہ ہے جو ہم اپنے پردے والے امام کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے ہمارے مولا کی طرف سے ہمیں بہترین عجر عطا فرماؤں تمام مومنین جو اس فرشِ عزا پر آئے ذکرِ خیر کو سنا ان کی عبادت کو قبول فرماؤں بالخصوص چند ایک مومنیں جن کے لئے دعا سہد کی التماس ہے مومن رزوان ہے بے اولاد ہیں ان کے لئے دعا کی التماس ہے مصور عباس کو مولا حسین بادشاہ کے صدقے میں بیٹا ہوتا ہو اولاد کے لئے اسی طریقے سے تاہر عباس کے لئے بھی دعا کی التماس ہے خدا یا تجھے واسطہ ہے حسنین شریفین کا تجھے واسطہ ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا جو کربلا کے حوالے ہو گئے اس چھ مہینے کے بچے کا جس کی عمر چھوٹی تھی تیر بڑا تھا پروردگار جو بھی بے اولاد ہیں انہیں نیک سالح اولاد نرینہ آتا فرما جس جس مومن کی جو جو حاجات فرشی اعضاء پر بیٹھیں دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے آتوں کو بلند کریں خدا یا سب کی دعاوں کو قبول فرما سب کی مشکلات کو حل فرما حضرت حجت کو ہم سے راضی و خشنود فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ازاداری کے لئے آمادہ ہو جائیں ماتم حسن